آج بلے میں نے چیتوانے رجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہمارے پاس سیکنڈ ایئر کا چپٹر نمبر فور چپٹر نمبر فور کی لاسٹ اکسرسائز ہے فور پونٹ فائیو آج ہم فور پونٹ فائیو سے ریلیٹڈ کچھ قیسٹن دیکھیں گے فور پونٹ فائیو کے اندر ہم نے فائنڈ اوٹ کیا کرنے سب سے پہلے یہ دیکھیں گے فائنڈ دی لائنگز ریپریزنٹ بائی دی ایچ آف تی فالوینگ اب اس قیسٹن کے اندر ہم نے دو ٹر میں کالکولیٹ کرنی ہے ایک تو ہم نے ویلیو کالکولیٹ کرنی ہے لائن نکالنی ہے مطلب ایک ہمارے پاس یہ کوارڈریٹک لائن کی فارم کے اندر کوئی ویلیو ہے اس کو ہم چینج کریں گے اس کی لینیر ایکویشن کے اندر ایک تو ہم اس ایکویشن سے مزید فردر دو اور لائنز کالکولیٹ کریں گے اور دو لائنز کالکولیٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس کا اینگل بھی کالکولیٹ کریں گے جو ہم اس کا اینگل کالکولیٹ کریں گے اینگل کالکولیٹ کرنے کے لئے ہم فارمولہ یوز کریں گے یہ ہمارے پاس تو فائنڈ میر دی اینگل بیٹوین لائن ریپریزنٹڈ جو ہمارے پاس ایکویشن ہوگی ایکویشن کو اس ایکویشن کے ساتھ کمپیئر کریں گے جو ہمارے پاس قیسٹن ہوگا اس کو ہم اس کے ساتھ کمپیئر کریں گے کمپیر کریں گے اے ایکس کی ٹو پلس ٹو ایچ ایکس وائی پلس بی وائی کی ٹو ایکوال ٹو زیرو جو آپ کے پاس ایکس سکیئر کا کوفیشنٹ ہوگا وہ ایک کے برابر آئے گا جو ایکس وائی کا کوفیشنٹ ہوگا وہ ٹو ایچ کے برابر آئے گا اور جو وائی سکیئر کا کوفیشنٹ ہوگا وہ کس کے برابر آئے گا بی کے فردر اس کو سولو کرنے کے بعد جو ہمارے پاس اس کا فینل ریزولٹ آئے گا فینل جو ہمارے پاس اس کا ریلیشن آئی گیا وہ ہمارے پاس ہے 2 under root of h کا سکیر منس ای بی بٹھا ای پلس بی تو ای پلس بی یا جو آپ کے پاس h ہوگا وہ ہم اس ایکویشن سے کمپیر کریں گے یہ ہم نے بھی فائنڈ اوٹ کی اب اس کے بعد question number 1 دیکھتے ہیں اس اکثر سائز کا question number 1 question number 1 ہمارے پاس ہے 10x کی 2 منس 23 xy اور منس 5y کا سکیر جب ہم یہ value نکالیں گے دو پارٹس اس کے calculate کرنے تھے first of all اس کا پہلا پارٹ جو ہمارے پاس ہے وہ کیا تھا کہ آپ اس ایکویشن سے یعنی کہ اس line سے further two line جو رہا calculate کریں گے وہ line کیسے رہا calculate کریں گے تو یہ ہمارے پاس quadratic equation ہے quadratic equation کو solve کرنے کے لئے آپ اس کے pair بنا لیں آپ کی مرضی یا آپ اس کے جانے کے اس کے اوپر quadratic formula apply کرنے ہیں اگر ہم اس کے اوپر quadratic formula apply کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیا term ہے 10x کی 2 منس 23 xy منس 5y کا سکیر تو پہلی اور آخری term کو اگر ہم multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس کتنا بنے گا 50x کی 2 ساتھ آگے y کی 2 اور درمیان میں ہمارے پاس ہے منس 23 xy اب اس 23 کے ہم دو پیر بنیں گے اگر ہم لکھ لیں منس کا 25 اور پلس کا 2 تو منس کا 25 پلس کا 2 تو منس کا 23 بچ گیا جب ہم اس کو مزید simplify کریں گے منس کا 23 بچ گیا جب ان دونوں کو multiple ہی کریں گے تو یہ آپ کے پاس کتنی term آ جائے گی 50 کے برابر آ جائے گی اب یہ والے جو دو پیر بنی ہیں ہمارے پاس ہم اس equation کے اندر replace کر لیں گے 25 منس پلس ٹین ایکس کے 2 منس 25 xy پلس 2 xy منس 5 y کا square equal to 0 اب یہ ہمارے پاس پیر بن گے دیکھیں پلس کا 25 منس کا 25 پلس کا 2 منس کا 23 بچ گیا جب اس کو فردہ ہم سوالو کریں گے اس میں سے 5 x ہم کامنے لے لیں تو باقی کتنی term ہمارے پاس آ جائے گے 2 x اور اس میں سے 5 کامنے گے 25 اور x بھی کامنے گے y بچ گئے اب ان دونوں میں سے ہم نے y کامنے لے لینے باقی کتنا بچ گیا 2 x منس 5 y equal to 0 تو یہ value ویلیو کامن لینے کے بعد اب 2 x منس 5 y again کامنے لے لیں 2 x منس 5 اور 2 x منس 5 y یہ ہم کامنے لے لیں گے تو جب یہ کامن آ گیا تو ادھر کتنا بچ گیا 5 x اور یہ ساری value کامن آ گیا ادھر کتنا بچ گیا y اب ایک یہ لائن آ گی ایک یہ لائن آ گی ایک تو ہم نے یہ والی لائنز کالکولیٹ کرنی تھی کیونکہ quadratic equation تھی وہ quadratic equation کی help سے ہم کن کن لائن کو represent کر سکتے تو وہ کون کون سی تھی یہ جو ہم نے بھی کالکولیٹ کی کیونکہ اب یہ quadratic equation تھی اس کو حل کرنے کے لئے ہم quadratic formula apply کریں یا by facts method apply کریں اس کو ہم نے جو ان میں سے مرضی ایک formula apply کر کے ہم نے اس کو solve ایک تو یہ تھا next ہمارے پاس ہے mayer the angle اور next ہم نے اس یعنی کہ equation کا angle calculate کرنا ہے جب angle calculate کریں گے تو کیا لیکنگ ہے mayer the angle 10x کی 2 minus 23 xy minus 5 x square equal to 0 اس term کا ہم نے angle calculate کرنا ہے تو اس کا angle calculate کرنے کے لئے comparing by equation اس equation کے ساتھ compare کریں ابھی ہم نے اس equation کو دیکھا تھا x کے 2 plus 2h xy اور plus by y کا square equal to 0 جو x square کا coefficient ہوگا وہ یہ ہوتا ہے جو x y کا coefficient ہوگا وہ 2h ہوگا 2h کے اس کے برابر ہوگا 23 کے اور باقی y square کا coefficient ہوگا وہ اس چیز کے برابر ہوگا بی کے تو اس میں سے h کی value نکالنے کے لئے beta 2 کالنے h equal to minus 23 over 2 اب a b اور h کی ہمارے پاس value آگئے یہ والی value ہم formula ہم replace کر دیں گے formula ہمارے پاس کیا تھا we know that 10 theta equal to h minus e b beta e plus b u ہمارے پاس e b کی value تھی h ہمارے پاس minus 23 over 2 اور e ہمارے پاس 10 کے برابر b تھا minus 5 تو اس لئے ہم نے اس کو brackets کے اندر لکھ لیں فردر جب اس کو solve کریں گے تو یہ کیا اٹھار آئے گے اوپر power e negative جو 5 29 2 کا square 4 اور ان دونوں کو multiply کریں گے minus minus plus 5 کو 10 کے ساتھ 50 اور یہ 10 plus minus minus یہ کتنا ہو جائے گا 5 اب اس term ہم lc ملیں گے جس کا بٹا 9 اس کا بٹا کتنا ہوگا 1 جب ہم اس lc ملیں گے تو 4 اس lc آ جائے گا تو یہ جو ہمارے پاس value ہوگی ڈیو آئے گے اب 4 کو 1 پہ divide کریں گے تو 4 آئے گا 4 کو 5 کے ساتھ multiply 200 تو 200 plus 5 29 تو ان دونوں کو add کریں گے تو 7 29 اور 4 کا اگر ہم under root لیں گے وہ کتنا آگے 2 اب 2 2 کے ساتھ cancel out ہوگے یعنی کہ 2 2 کے ساتھ cancel out ہوگے 6 25 7 25 اور 7 25 کا جو under root ہوتا ہے وہ ہمارے پاس 27 کے 27 5 تو 10 دوسری سائٹ پہ جا کر کیا ہو جے گے 10 ان ایور 27 یہ تو ہمارے پاس تا question number 1 اب اسی سے related ہمارے پاس ہے question 6 question 6 کے اندر نکال نہیں کیونکہ quadratic ہمارے پاس equation ہے اس کو ہم solve کا linear form کے اندر change کریں گے پھر ہم اس angle calculate کریں اب quadratic equation بنانے کے لئے اس pair تو ہم بنے نہیں تو اگر pair نہ بنیں تو اس کو quadratic formula apply کریں گے quadratic formula بنانے کے لئے اس کو مزید ہم simplify کریں variable یا x کے ساتھ کریں یا y کے ساتھ کریں دونوں کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے دیکھ تو یہ اس کا method ہے variable آپ at a time یا x کو consider کر لیں x کے ساتھ کر لیں تو y ہم لیں constant اگر x variable کے ساتھ کریں گے تو y کیا ہوگا constant اگر y variable کے ساتھ کریں گے تو x کیا ہوگا constant یا اگر آپ اس کو اس طرح کر لیں کہ x اور y دونوں کو variable بنا لیں variable کیسے بنائیں گے اب یہ جو ہمارے پاس x square ہے اس کو پوری equation پر divide کر لیں x square کو divide کر لیں یا y square کو divide کر کسی ایک اگر ہم x square کو divide کریں گے dividing by x square on both side تو سب کے ساتھ x square x square x square کے ساتھ کٹ کے بنائے اوپر ایک x نیچے والے ایک x سے کٹ کے تو اوپر آپ کے پاس کتنا بچ گیا y اوپر آپ کے پاس y بچ جائے گا اور نیچے ہمارے پاس کتنا بچ گیا x نیچے کتنا آجے گا x next ہمارے پاس آجے گا sec of alpha plus اور آگے ہمارے پاس آجے y over یہ وی ایکویشن بنا لیں یا آپ اس کو مزید simplify کر لیں یہ جو variable وی فار میں اس کو پہلے لکھ لیں پھر یہ فارم لکھ لیں 2 sec of alpha y over x plus 1 equal to 0 اب اس کے اندر جو variable use کریں گے یا جو variable ہمارے پاس بن گیا وہ variable بن گیا y over x جس پہلے question ہوتے تھے x ہوتا تو x equal to minus b جمع نف b 2 minus 4 c یا y تو جو بھی term لیکن اب variable بن گے y over x اب ہم لکھیں y over x equal to minus b جمع b تو اب y over x کا coefficient کتنا آگیا 1 تو a 1 کے برابر آگئے y over x کا coefficient b کے برابر آگئے تو b equal to 2 c کے افلف اور باقی جو term بچے وہ آپ کے پاس کس کے بی جمعنا فی b 2 minus 4 c better 2 b kis کے برابر آگئے 2 second alpha plus minus b kis کے برابر آگئے minus 2 second alpha minus 4 e b c b one کے برابر آگئے better 2 a kis کے برابر آگئے one کے تو جب یہ ساری value آئیں گی تو فارمول اکندرام نے put کی ہے تو مزید اس کو simplify کریں تو 4 2 کا square 4 ہوگئے 4 کو 1 کے ساتھ multiple لئے 4 تو 4 اس میں سے common لے لیں second square alpha minus 1 4 جب common آئے تو minus 1 بن جائے گا اب second square alpha minus 1 جب فارمول پھڑ چکے ہیں یہ کس چیز کے برابر آگئے 10 square آگئے square alpha minus 1 کس کے برابر آگئے 10 square alpha تو 10 square alpha اب اوپر روٹ ہے 4 کا روٹ آگئے 10 square روٹ 10 آگئے تو ان سارے کو ڈیوائیڈ کریں گے 2 اوپر والے value میں سے common لے لیں اوپر والا 2 نیچے والے 2 کے ساتھ cancel out باقی کتنا بچ گیا y over x equal to minus sec alpha plus minus 10 alpha اب اسی طرح جو عام روٹ ان کے اندر question سوال کرتا ایک بار plus کے اندر value لکھیں گے ایک بار minus کے اندر value لکھنے کے بعد پھر ہم کیا کریں گے اس کو plus والے کے ساتھ علاقے لکھ کیشن کریں گے تو یہ x اس کے ساتھ multiple ہوگی اور یہ x اس کے ساتھ multiple ہوگی مزید ہم اس کو simplify کریں گے sec جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ cause ریسی پر اکل ہوتے اور 10 کا فارمول ہوتا ہے sign but cause cause اب اس رقم کا lcm لیں گے lcm ہمارے پاس آگئے تو اس کا بھی similar سے ہم آئے cause کو multiply کریں y کے ساتھ y cause alpha اور geolet term آپ کے پاس ویسے کی ویسے آگئے اسی طرح جب اس کو solve کریں cause alpha ہی در جا کر multiply ہوگی y cause alpha اور باقی جو value ہمارے پاس تھی اس minus 1 minus sin alpha x یہ آپ کے پاس کیا جائے گی یہ تو ہمارے پاس آگئے lines جو ہم نے lines یعنی quadratic equation کو solve کریں اب ہم نے نکال ہے اس کا angle تو angle نکال نکال نے کے لئے فارمول ہم use کریں جو ہم روٹین کے اندر فارمول پچھلے question کے اندر ہم نے use کیا تھا فارمول question ہم پاس x square plus 2 sec alpha x y plus y square اب اس equation کو ہم نے کس کے ساتھ compare کرنے compare کرنے کے لئے x square plus 2 h y plus y square equal to 0 یہ آپ پاس اس equation آ جائے گی جب یہ آپ کے پاس value آ جائے گی تو compare کریں جو x square coefficient ہو گا جو ہمارے پاس x y کا coefficient ہو گا وہ کس کے برابر ہو 2 h کے تو x y کی کیا term بانے 2 sec of alpha اور y square کا coefficient کیا ہو گا b تو 2 2 کے ساتھ کی el line z نکال n quodratic equation کو solve کر n quodratic equation کو solve کر n کے بعد پھر ہم نے اس angle نکال لیں تو یہ آپ کے پاس پاس ہے اگر paper کے اندر کوئی چیز پوچھے گا تو ہم representation نکال گے اگر paper کے اندر just کسی question کا angle پوچھتے یا کوئی form یعنی just angle پوچھے تو پھر ہم اس کا صرف angle نکال گے پھر سارا question solve نکال نکال time انشاءاللہ اس کا topic ہے دیکھیں گے و السلام